انناو کی بات کرتے ہیں نادیوں میں شو ملنے کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہاں ایک ویڈیو انناو کا بھی وارل ہو رہا ہے اس میں گنگا میں بہتے ہوئے شو دیکھے جا سکتے ہیں پچھلے دن ہوئی بارش کے اثر سے گنگا میں پانی بڑھا تو انناو کے بکسر گھاٹ میں دفنائے گئے شو پانی میں بہتے ہوئے دکھائی دیئے ویڈیو میں کچھ شو گنگا میں بہتے ہوئے ساف دکھائی دے رہے ہیں اس بات پیشن کا پہلے ہی جاتا ہی گئی تھی کہ بارش کے موسم میں شو باہر نکلیں گے اور وہی تصویر بارش کے پہلے نظر آنے انناو کی تصویر جو وارل ہو رہی ہے وہ اس وقت آپ کی سکتے ہیں سیدھا انناو لیے چلتے ہیں رتیش تریویڈی ہمارے سیوگی اس وقت ماں سے سیدھا کنیکٹ ہے رتیش یہ بہت افسوسناک اور پرشاسن کے تمام داؤں کے اُلٹ یہ جو ویڈیو ہمارے سامنے آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے پرشاسن اب اس پر کیا صفائی دے رہا ہے کیا اب اس کا کہنا ہے ان شبوں کے بیتے نظر آنے کے پاس دیکھئے رجن جیس طریقے کی آشنکہ تھی وہی ہوا جب یہ شب دفنائے جا رہے تھے تو یہ سوال بھی اٹھ رہا تھا کہ شب دفنائے کیوں جا رہے ہیں ان کا انتیم سنسکار کیوں نہیں ٹھیک سکیا جا رہا ہے ہندو ریتری باجوں کے بتا بھی کیوں نہیں کیا جا رہا اور اس کے بعد جب شب دفنائے گئے تو یہ بھی کہا گیا کہ بارش کا موسم آنے والا ہے گنگا میں جب بڑھے گا پانی بڑھے گا تو یہ جو گنگا گھاٹ پہ کنارے پر شب دفنائے گئے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ بہیں گے اور وہی ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ کو انناو کے بکسر گھاٹ کی تصویریں دکھانا چاہیں گے گنگا ندی میں پانی کافی تیج بہنا شروع ہو گیا ہے اور بیچ دھارہ میں آپ کو دکھائیں گے جہاں سے یہ شب بہنا شروع ہوئے ہیں بیچ دھارہ میں دراصل ٹیلہ تھا اور ٹیلے میں یہاں کے جو استانی لوگ ہیں ان کے مطابق سیکڑو شب یہاں پر دفنائے گئے تھے اور انہی میں سے کئی سارے شب باہر نکلے ہیں چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیلے میں دو سے ڈھائی میٹر ڈھائی فٹ میں ہی نیچے شب کو دفنائے جا سکتا ہے کیونکہ وہاں اس سے زیادہ گہرائی کرنے پر پانی نکلاتا ہے تو دو ڈھائی فٹ نیچے جب شب دفنائے گئے اور اس کے بعد جب بارش سے لگاتار گنگا میں جل بڑھ رہا ہے اور پرواد میں دیکھ پا رہا ہوں کافی تیج ہے بہاو بہت تیج ہے گنگا میں اور اسی بیچ پر ٹیلے میں جب پانی بڑھا اور ٹیلے میں پانی آ گیا تو وہ شب کو بہا کر لے جا رہا ہے یہی شب جو بہ کر کے آگے انناو سے فتے پور پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر وہ شب مل رہے ہیں ایسے ہی شب لگاتار اور زیادہ بڑھیں گے کیونکہ کئی شب شیکڑو شب یہاں پر دفنائے گئے ہیں بیچ ٹیلے میں بھی اور کنارے پہ جس جگہ میں کھڑا ہوں میں خود دیکھ رہا ہوں اور اپنے کیمروین پنکر نگم سے کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائیں کہ کیسے شب ابھی بھی دفن ہے اور سب سے بڑی چیز یہ کہ بارش جو پانی ہے گنگا کا وہ لگاتار بڑھ رہا ہے اور یہ کنارے آتا جا رہا ہے یعنی کنارے جو شب دفن ہے اب یہ بھی جب پانی بڑھے گا تو بہاو کے ساتھ یہ بھی یہاں سے بہیں گے اور آگے جائیں گے یعنی یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ لگاتار شروع ہوتا جائے گا اور زیادہ شب بڑھتے جائیں گے پردھان ہیں یہاں کے اس تھانی ہیں ابھی آئے ہیں پردھان جی کیا نام ہے آپ کا یہ میں پردھان پرتنید ہوں رام بادان نام ہے یہ جو شب ہیں بکسر کے یہ جو شب ہیں دیکھ رہے ہیں پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے کئی سارے شب یہاں پر دفن کیے گئے تھے پرساشن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں کچھ کرتا ہے پرساشن یہ کرتا ہے کہ روک لگا دی گئی ہے پہلے تو ہندو دھرم میں یہ ہے کہ جیسے کی بنا بیاہ سادھی سودا کے لڑکی ہوئے لڑکا جن کو جلایا نہیں جا سکتا ہے انتیم سنسکار دفن دوارہ ہی کیا جاتا تھا تو اس میں سودھار کیا گیا کہ ہمارا بھی ایک مہینے پہلے جو ہے ساسن نے ہم کو آدیس دیا تو ساڑھے چھے بھیگ ہے ہم نے بھون سوال یہ ہے کہ جو کورونا سے جن کی ڈیتھ ہو گئی موت ہو گئی بہت سارے لوگ اپنے لوگوں کو ایسے دفن کر کے چلے گئے اب ان کے شب جب گنگا میں پانی آپ بھی بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بہیں گے کی نہیں بہیں گے شب یہ بتائیں وہ بہیں گے لیکن اتنی دوری پہ جہاں پہ گنگا کا پانی نہیں آتا اتنی اوچائی پر دفن کیے گئے ہیں اور جو لوگوں کی جانکاری میں نہیں تھا تو گاؤں سے لوگ لائے بھائے کے واس اپنے فاؤڑے سے خود گاڑ کے چلے گئے ان کو جانکاری نہیں تھی جو ٹیلے کے شب جو بیچ میں تھے ان کے بارے میں کیا جو آپ فتے پور میں ملنا ہے فتے پور میں ملنا ہے درسل میں یہاں پہ کئی جلوں سے بکسر ایسا گھاٹ ہے سمسان گھاٹ ہے جو کئی جلوں کے دربادی ساو یہاں آتے ہیں اس میں جو ہے یہاں فتے پور کے بھی لوگ ہیں جو ناجانکاری ہونے کے وجہ سے وہ گاڑ گئے ٹیلے میں ٹیلے میں گاڑ گئے جب ساسن کو جانکاری یا گاؤں صفحہ ہوئی تو ہم نے آ کر کے روک لگائی پردی میں لگایا کہ اگر کسی کے پاس گریب ہے لیکن اس سے پہلے راڈین دم آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے کئی سارے ایسے شب تھے جو دفنا دیئے گئے تھے ٹیلے پر اور ٹیلے پر اب پانی آ چکا ہے کہیں ٹیلہ دکھ نہیں رہا ہے مجھے اس وقت کہیں پہ ٹیلہ نہیں دکھ رہا ہے اور لوگ ناؤ سے گئے بیچ میں شب دفن کر کے آئے اور اب پانی کافی زیادہ بڑ گیا ہے اور وہی شب اب نکل رہے ہیں اور پتے پور کی جو ناؤ اور پتے پور کی سیما پر یہ بکسر گھاٹ پڑتا ہے اور یہی جو سلسلہ میں لگاتار کہہ رہا ہوں یہ بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ پانی میں دیکھ رہا ہوں لگاتار بڑھا اور کافی تیج بہا ہو ہے اس کا گنگا میں جو بہا ہو دیکھ رہے ہیں رتیش اب تک کتنے شعور لگ بگ رتیش کتنے شعور لگ بگ اب تک بہتے ہوئے نظر آئے وہاں پر جہاں پر آپ موجود ہیں انہوں میں فلال کی اگر بات کی جائے تو فلال کوئی شب مجھے نہیں یہاں پر دیکھ رہا کیونکہ جس جگہ میں کھڑا ہوں وہی اس جگہ تیلا تھا اور تیلے پر یہی پر سیکڑو شب دیاں پر دفنائے گئے تھے لیکن یہی شب آگے جب نکلتے ہیں تو فتے پور کی سیما پہنچے ایک بات 6 سے 7 شب ملے ہیں اس کی پوشٹی کو ہی نہیں کر رہا ہے لیکن 6 سے 7 شب جب ملے تو ان کا سنسکار کر آئے گیا فتے پور میں یہ انہوں اور فتے پور کا باورڈر کا ایریا ہے علاقہ ہے اور یہاں سے شب جب بہ کر کے جائیں گے تو فتے پور کی طرح جائیں گے لیکن یہ تصویریں میں آپ کو دکھانا ضرور چاہوں گا کہ پانی بلکل قریب آ گیا ہے اور اس کے ٹھیک بگل میں دفنائے گئے شب ہے پانی جیسے جیسے بڑے گا یہ شب یہاں سے بہ کر کے آگے جائیں گے اور ایک نیا سلسلہ جو اب شروع ہو گیا ہے وقت رہتے پرساشن اگر اس بات پہ جاگ جاتا ان شبوں کو جو دفنائے گئے ہیں ان کا انتیم سنسکار ٹھیک سے کرا دیا جاتا تو ایسی سمسیا اب نہیں آتی اور یہ شب اب آگے جائیں گے گنگا کے بہاو کے ساتھ اور پھر ایک بار پرساشن پر سوالیاں نشان لگائیں گے کیونکہ کورونا کی دوسری لیہر میں جانگوائی تھی آپ جو تصویر دکھا رہے ہیں اس وقت لائیو ہمارے درشکوں کو یہ بہت چنتا جنک ہے اور پانی واقعی بڑھ رہا ہے وہاں پر یہ بھی ساپ ساپ دیکھا جا سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں جو تصویر پتے پور میں نظر آئی ہے شبوں کے بہنے کی وہ اور سامنے آ سکتی ہے اس لئے ابھی بھی کیا کیا جا سکتا ہے یہ پرشاشن کو دیکھنا سمجھنا ہوگا بہت دھنیواد رتی شاپ کا